موسیقی سابق وزیراعظم عمران خان نے احتجاجی مہم کے لیے سمندر پار موکم تحریک انصاف کے کارکنوں سے چندہ مانگ لیا ہے اپنے ویڈیو پیغام انہوں نے اوورسیز پی ٹی اے کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ دل کھول کر ہماری احتجاجی تحریک کے لیے چندہ دیں ہم امریکی سازش کے خلاف نکلے ہیں پاک افغان سرحت کے قریب شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فوسیرز پر حملے میں سات جوانوں کی شہادت پر دفتر خارجہ نے افغان نازم الامور کو طلب کر لیا دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بارہا درخواستوں کے باوجود افغان بارڈر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اشتعال انگیزی بڑھ رہی ہے افغان افشتال انگیزی انتہائی تشفیشناک اور باہمی تعاون کی روح کے خلاف ہیں روس نے اپنے جنگی بحری جہاز کو تباہ کرنے کا بدلال لے لیا روس نے جوابی وار میں یوکرینی درل حکومت کیف کے قریب میزائل تیار کرنے والے ایک پلانٹ کو ہی تباہ کر دیا دوسری جانب روس نے جنگی بحری جہاز کو یوکرین کے جانب سے میزائلوں سے نشانہ بنانے کی تردید کی ہے روس کا کہنا ہے کہ جنگی جہاز مسکوہ بحرہ اسود میں آگ لگنے اور دھماکہ خیز مواد پھٹنے کے باعث دوبا وفاقی کبینہ بنانے کا محرحلہ حکومت بنانے سے زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے وزیراعظم شباز شریر نے وفاقی کبینہ کے لیے مشاورت مکمل کر لی جس میں اہم نام سامنے آ گئے ہیں ذرائع کے مطابق مفتہ اسماعیل شاہد خکان ابباسی خواجہ محمد آسیف بھی کبینہ میں شامل ہوں گے پہلے محرحلے میں ایمکی ایم کو دو وزارتیں دی جائیں گی جے یو آئی فے کے ساتھ بھی وزارتوں پر معاملہ تیہ کر لیے گئے ہیں اور عامر لیاکت نے کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ نوجوان لڑکیوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ان سے شادی کرتا ہوں انسٹاگرام سٹوری پر اپنی پوسٹ میں عامر لیاکت نے کم عمر لڑکیوں سے شادی کی وجہ بتاتے ہوئے لکھا کہ آئی بی اے لمز اور بیکن ہاؤس کی لڑکیاں میرے پیار میں پاگل ہیں اور ان میں بہت سی لڑکیاں ہیں جو ان سے شادی کی خواہش مند ہیں